جبران الیاس کا ریاست مخالف بیانیاں راوپ حسن کے ساتھ ہوش ربا ووٹس ایپ پیغامات سامنے آگئے جبران الیاس بیرون ملک سے غیر ملکی ایجنڈے پر پی ٹی آئی کا ریاست کے خلاف بیانیاں چلا رہا ہے سانہائی ٹومائی کے ایک سال مکمل ہونے پر پروپیگنڈے کے لیے جبران الیاس نے راوپ حسن کو ووٹس ایپ پر ہدایات دیں جبران الیاس نے راوپ حسن کو فتنہ پھلانے والی ویڈیوز اور ہیش ٹیگز ارسال کیے جلسے کے حوالے سے انشاءاللہ جلسے کے ہماری بھرپور تیاری ہے اجازت کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے نو سی کے حوالے سے جو بھی چیز آئے گی آپ کے سامنے ہوگی انشاءاللہ گورنر جو ہے یہ چاہتا ہے ایپورٹنس میرے خواہ میں راس نہیں آرہا آئینی دھوپے تو یہ کر بھی نہیں سکتا لاہور جلسے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں اجازت کا بات میں دیکھیں گے فیصل کریم کنڈی کو گورنر ہاؤس راس نہیں آرہا آئینی طور پر گورنر کچھ نہیں کر سکتا اس کی کوئی اہمیت نہیں گورنر پرچی پر آیا ہوا بندہ ہے گورنر ہاؤس خاتم کرنے کی سمری پہلے سے موجود ہے گورنر کو کسی این ایکسی میں بھیجوں گا ایک ٹک ٹوکر پنجاب میں بیٹھی ہے اور ایک گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے اصلاح پہلے سزا بات میں ہے ابھی وقت ہے اپنی اصلاح کر لیں ورنہ سزا آپ ملے گی مزیویال خیبر پخترخہ کی بیوروکرسی کو وارننگ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ نگران دور میں کی گئی بھرتیاں خاتم کر دیں گے ہم نوکریوں پر نہیں روزگار پر توجہ دیں گے عوام کو با اختیار بنا رہی ہے روز کے نائب وزیراعظم دو روزہ دورے پر اسلام آباد پہنچ گئے وزارت خارجہ کی حکام نے ائرپورٹ پر استقبال کیا روز کا عالی سطح وقت بھی نائب وزیراعظم کے ہمراہ ہے روز کے نائب وزیراعظم صدر مملکت آصف علی زرداری وزیراعظم شہباز شریف اور پاکستانی حمن سب سمیت دیگر حکومتی اہدداروں سے ملاقاتیں کریں گے پاکستان و روز کی درمیان مختلف شعبوں میں تاثن بڑھانے پر تبادر خیال ہوگا ریل اور روڈ کے ذریعے روابط بہتر بنانے پر بات چیت ہوگی الیکشن کمیشن نے جے یو آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا چیف الیکشن کمیشنر کی سبراہی میں تین اکنی کمیشن نے سمات کی چیف الیکشن کمیشنر رنوارکس میں کہا کہ آئینی صلاحات کا انٹرا پارٹی الیکشن سے کوئی تعلق نہیں اس کے بعد محلت نہیں ملے گی انٹرا پارٹی الیکشن نہ کرانے پر انتخابی نشان واپس لیا جا سکتا ہے پارٹی ڈی نوٹیفائی ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو چار صفحات پر وضاحت کا معاملہ چیف الیکشن کمیشنر کی صدارت میں مشابرتی اجلاس کا دوسرا دور اجلاس میں قانونی ٹیم کی وضاحت پر تفصیلی بریفنگ مشابرتی اجلاس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت سے متعلق لاحے عمل بنایا جائے گا مزریعالہ پنجاب کی طرف سے بجلی بیلوں میں ریلیف کا معاملہ چودہ روپے فی یونٹ ریلیف صرف سنگل فیس میٹر پر ملا ہے تھری فیس میٹر کی صارفین ریلیف سے محروم مزریعالہ پنجاب مریم نواز نے سنگل اور تھری فیس تمام صارفین کے لیے ریلیف کا اعلان کیا تھا لیسکو خکام کا کہنا ہے کہ ہمیں صرف سنگل فیس میٹر صارفین کو ریلیف دینے کی ہدایت ملی تھی پیٹرولیوم مصنوع کی قیمتوں میں کمی پنجاب حکومت نے شہریوں کو ریلیف پہنچانا شروع کر دیا وزریعالہ پنجاب مریم نواز کا ٹرانسپورٹ کرائیوں میں کمی کرانے کا حکم سنتیس شہریوں کے لیے نیچی ٹرانسپورٹ کے کرائیوں میں کمی کا نیا سکیجول جاری زائد کرائیہ وصول کرنے والے ٹرانسپورٹرز کے شامت آگئی تین لاکھ اٹھاوٹ ہزار پانچ سو روپے کے جرمانے تیس گانیاں بند کر دی گئیں مسافروں کو زائد وصول کیا گیا کرایا واپس کر دیا گیا مقصود نشستوں سے متعلق فیصلے پر عمل درامت کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر چیف الیکشن کمیشنر کی صدارت میں الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس جاری ہے قانونی ٹیم کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر تفصیلی بریفنگ مشاورتی اجلاس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت سے متعلق لاحے عمل بھی بنایا جائے گا مقصود نشستوں سے متعلق فیصلے پر عمل درامت کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر چیف الیکشن کمیشنر کی صدارت میں الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس اس وقت جاری ہے قانونی ٹیم کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر تفصیلی بریفنگ بھی سامیہ آ رہی ہے جب یہ مشاورتی اجلاس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت سے متعلق لاحے عمل بنایا جائے گا تو وہاں مقصود نشستوں میں اس سے متعلق فیصلے پر عمل درامت کا فیصلہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر چیف الیکشن کمیشنر کی صدارت میں الیکشن کمیشن کا مشاورتی اجلاس ابھی جاری ہے قانونی ٹیم کے طرف سے سپریم کورٹ کے فیصلے پر تفصیلی بریفنگ دی جاری ہے اور اس مشاورتی اجلاس کے بعد سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت سے متعلق سٹریٹیجی بھی سامے آئے گی جعوید نور سے ہم ازید بات کر لیتے ہیں جعوید ابھی تک کیا ڈیٹیلز ہیں جی سپریم کورٹ کی الیکشن کمیشن کو چار صفات کی جو وضاعت ہے اس معاملے پر الیکشن کمیشن کا اجلاس ہوا اور یہ اجلاس تھی الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت ہوا دوسرا دور ہوا اور اجلاس میں میبر سیکٹری اور قانونی ٹیم تمام موجود تھے اور جو سپریم کورٹ کا چار صفات کا فیصلہ ہے اس پر جو قانونی کمیٹی ہے اس نے تفصیلی بریفنگ دی اور اس حوالے سے اجلاس میں غور بھی کیا گیا اور مختلف جو تجویز دی اس حوالے سے اس پر بھی تفصیلی بحث ہوئی لیکن یہ دوسرا مشاہدتی اجلاس بھی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا اب مزید اس پر جو ہے وہ غور فکر جاری رہے گا اور یہ جو اجلاس تھا بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا ہے کچھ معاملات تیہ ہو گئے ہیں لیکن جو اہم سپریم کورٹ کی ہدایات تھیں جو فیصلہ تھا اس پر ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ سپریم کورٹ میں کیا جواب جمع کر آئے جائے اور جو سپریم کورٹ کی ہدایات ہیں جو فیصلہ ہے اس پر کس حد تک جو ہے عمل درامت کیا جانا ہے تو ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت سے مطالق مزید جو ہے الیکشن کمیشن کی اجلاس ہوں گے اور اس پر مزید مقات پر غور کر کے پھر حکمی طور پر سپریم کورٹ کو فیصلہ سے آگاہ کیا جائے گا ٹھیک ہے اور جعبیت کیونکہ یہ اہم اجلاس ہے تو کانونی ٹیم بھی موجود ہے کانونی ٹیم کی طرف سے کچھ وضاحت بھی سامنے آئی ہے کیا پوائنٹس ریز کیے گئے ہیں کچھ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں کانونی ٹیم کی جانب سے وضاحت بھی دی گئی اور الیکشن کمیشن کا وہی موقع دور آئے گیا کہ الیکشن کمیشن کو سپریم کورٹ میں جو ہدایہ جاری کی تھی اور انتخابات کے حوالے سے اور جو پاکستان طریقہ انصاف کے حوالے سے جو فیصلہ بھی دیا تھا اس پر الیکشن کمیشن کا یہ کہنا ہے کہ جہاں سپریم کورٹ آئینی ادارہ ہے تو وہاں پر الیکشن کمیشن بھی آئینی ادارہ ہے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم سپریم کورٹ کے جو ہدایات ہیں تمام پر عمل درامت کے پاون نہیں ہے کیونکہ الیکشن کمیشن بھی آئین ہیدارہ ہے اب تک جو قدم اٹھائے گئے ہیں الیکشن کمیشن کا ہی کہنا ہے کہ وہ قانون اور آئین کے دائرے میں اٹھائے گئے ہیں اور اس حوالے سے جو سپریم کورٹ کی اب ہدایہ سامنے آئی ہیں اس پر ایک جواب کیا جا رہا ہے اور وہ جواب جو ہے پھر جمع کرائے جائے گا سپریم کورٹ میں ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا جعبیت نور جبران الیاس کا ریاست کے خلاف بیانیاں راوپ حسن کے ساتھ ہوش ربا ورسیپ ایغامات سامنے آگئے ہیں غیر ملکی ایجنڈے پر کاربند جبران الیاس بیرون ملک سے پاکستان تریک انصاف پر ریاست مخالف بیانیاں چلا رہا ہے راوپ حسن کے ساتھ ورسیپ ایغامات نے سازش کا پول کھول دیا سانہائی نومائی کے ایک سال مکمل ہونے کی موقع پر پروپیگنڈا پھیلانے کے لئے جبران الیاس نے راوپ حسن کو ورسیپ پر ہدایات بھیجی تھیں آئینی ترامیم کے بعد سپریم کورٹ کے پاس کوئی اختیار نہیں رہے گا پہلے ہمارے لیڈر کو باہر لائیں پھر ترامیم پر بات کریں ہمارا اصولی موقع ہے پہلے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے پاکستان تریک انصاف کے رہنما علی محمد خان کی میڈیا سے گفتگون انہوں نے کہا کہ آپ کو آئینی ترامیم کا اختیار دیا کس نے ہے ہمارے میمبرز کو اغواہ کیا گیا ان کے بیانات بھی سامنے آئے یہ کیسی آئینی ترامیم ہے اپوزیشن میمبرز کو اغواہ کرنا پڑ رہا ہے غیر مکمل ایوان سے کیسے آئینی ترامیم منظور کرا سکتے ہیں لاہور جلسے کی بھرپور تیاری کر رہے ہیں اجازت کا بات میں دیکھیں گے فیصل کریم کنڈی کو گورنر ہاؤس راست نہیں آ رہا آئینی طور پر گورنر کچھ نہیں کر سکتا اس کی کوئی اہمیت نہیں گورنر پرچو پر آیا ہوا بندہ ہے گورنر ہاؤس ختم کرنے کی سمری پہلے سے موجود ہے گورنر کو کسی این ایکسی میں بھیجوں گا ایک ٹک ٹوکر پنجاب میں بیٹھی ہے اور ایک گورنر ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے اصلاح پہلے ہے سزابات میں ہے ابھی وقت ہے اپنی اصلاح کر لیں ورنہ سزاب ملے گی وزیراعلا خیبر پفتن خواہ کی بیوراکرسی کو وارننگ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ نگران دور میں کی گئی بھردیاں خاتم کر دیں گے ہم نوکریاں نہیں روزگار پر توجہ دیں گے ہم عوام کو با اختیار بنا رہے ہیں موسیقی ایلیکشن کمیشنر نے جی ایو آئی کے انٹرا پارٹی ایلیکشن سے متعلق کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا ہے چیف ایلیکشن کمیشنر کی سہبراہی میں تین اکنی کمیشن نے سمات کی چیف ایلیکشن کمیشنر نے ریمارکس میں کہا کہ آئینی صلاحات کا انٹرا پارٹی ایلیکشن سے کوئی تعلق نہیں اس کے بعد محلت نہیں ملے گی انٹرا پارٹی ایلیکشن نہ کرانے پر انتخابی نشان واپس لیا جا سکتا ہے بہترین انٹرا پارٹی ایلیکشن کرائی تھے سپریم کورٹ نے فیصلے میں تسلیم بھی کیا ہے پی ٹی آئی سیاسی پارٹی ہے میرا بطور پارٹی چیف ایلیکشن کا نوٹیفیکشن بھی عدالت نے درست قرار دے دیا دو اکتوبر کو سمات ہے امید ہے ایلیکشن کمیشن کا معاملہ بھی حل ہو جائے گا چیف ایلیکشن کمیشن کی باہر میڈیا سے گفتگو جاری تھی پاکستان کے ایک سو پچتر پولٹیکل پارٹی میں سے واحد پارٹی نے جس نے بہترین قسم کے انٹرا پارٹیز ایلیکشن کروائے تھے پاکستان تحریکن صاحب کا انٹرا پارٹی ایلیکشن کا کیس فکس تھا اس کیس میں آج دو اکتوبر کی ڈیٹ ہوئی ہے کیونکہ اس ایلیکشن کے کاغذات جو ہم نے ایلیکشن کمیشن میں فائل کیے تھے وہ ابھی تک بدستور فائل کے پاس ہے